بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلے دو دن سے سفر میں تھا سبق ریکارڈ نہیں ہو سکا معذرت چاہتا ہوں اپنے انتظار کیا ہوگا معاف کریں آئیے جدید ابھی زبان سیکھیں کہ 38 کلپ کے ساتھ آج آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نہ یا ضرور ملے گا کیفہ ادھا تغرید في سعودیت الى حکم بالاعدام کیفہ ادھا ادھا یو ادھا تعدیتا الى کذا یہاں آیا ہے الى حکم بالاعدام الى کذا اس کا مانا ہوتا ہے سبب بنا یعنی ادھا یو ادھا تعدیتا جب الى آئے گا تو اس کا مانا سبب بنا ہوگا سبب بنا ہوگا مثلا یوں کہا جا سکتا ہے ادھا مرضی هذا الى التقصیر في الدروس میرا یہ مرض سب اسباق میں کوتہی کا سبب بنا یا میرے اس مرض کی وجہ سے اسباق میں کوتہی ہوئی یہ جو مفہوم یا مضمون ہے اس کو عربی میں یوں کہا جائے گا ادھا هذا المرضو یا ادھا مرضی هذا الى التقصیر في الدروس ہاکذا ادھا یو ادھی الى کذا سبب بنا التغرید ٹویٹ کو کہتے ہیں ٹویٹر جو مشہور سوشل سائٹ ہے ٹویٹر اس پہ کچھ کلمات میں کچھ کلمات میں جس کے شروع میں تعداد حروف کی تعداد ایک سو چالیس تھی آج کل غالباً زیادہ تعداد ہے اس میں اپنا پیغام لکھنا ٹویٹر پر اپنا پیغام لکھنا اسے ٹویٹر کہا جاتا ہے الى حکم بالإعدام حکم بالإعدام کا منع ہے سزائی موت سزائی موت کا فیصلہ اعدام کا منع ہے سزائی موت حکم بالإعدام سزائی موت کا فیصلہ دیکھیں یہاں پہ اضافت سزائے موت کا فیصلہ یہ مضاب مضافل ہے اور اضافت با کے واسطے سے ہوئی ہے یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے کی ہوتی ہے انہی چیزوں کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری عربیت کمزور رہ جاتی ہے کس طرح سعودی عرب میں ایک ٹویٹ سزائے موت کے فیصلے کا سبب بنی کس طرح سعودی عرب میں ایک ٹویٹ سزائے موت کے فیصلے کا سبب بنا کیفہ ادہ التغرید فی السعودیتی الہ حکم بالاعدام کیسے یا کس طرح سعودی عرب میں ایک ٹویٹ سزائے موت کے فیصلے کا سبب بنا تو اس طرح یہ ہوا ممکن ہے آپ کو کچھ نئی کلمات ملے ہوں ضرور ملے ہوں گے آپ انہیں نوٹ کریں لکھیں یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصیر الدین قاسم منسیر الدین قاسمی خادمی در مرکز المعارف جود پور راجستان